اس ویڈیو میں ہم سٹڈی کریں گے کیاریکٹر سکیچ اف میسٹر چپس یعنی میسٹر چپس کا شخصی خاکہ جو کہ نوول گوڈ بائی میسٹر چپس سے لیا گیا ہے جسے جیمز ہلٹن نے لکھا تھا اور اکثر امتحانوں وغیرہ میں بھی اسے مطالق سوال آ سکتا ہے جس میں آپ کو میسٹر چپس کا جو کیاریکٹر ہے اس کے مطالق تفصیل سے لکھنا ہوگا تو میسٹر چپس کے کیاریکٹر کے مطالق لکھنے کے لیے اس طرح سے بات شروع کی جا سکتی ہے جیسے کہ سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ میسٹر چپنگ جو کہ ان کا مکمل نام تھا ان کو لونگلی ہی وز کال میسٹر چپس یعنی ان کو پیار سے میسٹر چپس پکارا جاتا تھا اور یہ کیا تھے یہ ہی وز دی سینٹرل کیاریکٹر آف دی نوول یا اس کو ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں یہ پروٹیگونیسٹ یعنی اس نوول کا مرکزی کردار یا اس کا ہیرو یا پھر نوول کا جو اہم کردار ہوتا ہے جس کے گرد ساری کہانی جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے اور دراصل یہ اس نوول میں کیا ہے کہ نوول is about his life as a teacher اس کے علاوہ his married life his life after retirement and his peaceful death تو جیسے کہ نوول good bye مسٹر چپس کو biographical novel بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نوول میں زیادہ تر biography ہے یا حالات زندگی ہیں مسٹر چپس کے جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے ان کی زندگی ایک ٹیچر کی حیثیت سے کس طرح سے گزری پھر ان کی شادی شدہ زندگی کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ ان کی retirement کے بعد وہ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے تھے اور بالاخر ان کی پرسکون موت کا اس نوول کے آخر میں ذکر ملتا ہے تو ایک دو جملوں میں ان تمام پوائنٹس کو مکمل جملوں کی صورت میں لکھ کر اس جو ہے character sketch کے شروع میں mention کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ اس نوول کا سب سے مرکزی اور اہم کردار تھے تو ایک مختصر سے انٹرو کے بعد پھر ان کی جو شخصیت ہے مسٹر چپس کی اس کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے جیسے کہ he represents a people who uphold traditions and conventions یعنی مسٹر چپس کا جو کردار ہے وہ اس طرح سے تھا کہ وہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ جو کہ اپنی معاشرتی قدروں اور روایات جو ہیں ان کا بہت زیادہ پاس رکھتے ہیں یعنی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں خاصے ریجڈ ہوتے ہیں یعنی بھرپور طریقے سے اپنی جو روایات ہیں ان کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنہ خاصہ مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر مسٹر چپس جو ہیں وہ اپنی تمام عمر بروکفیلڈ اسکول میں ہی پڑھاتے ہیں اور اتنا عرصہ وہاں پڑھا لینے کے بعد گویا وہ ایک طرح سے he was a بروکفیلڈ in himself یعنی ایک طرح سے وہ خود اپنے آپ میں ایک بروکفیلڈ ہوتے ہیں یعنی اسکول کی تمام قدریں اور روایات اور اس کی تاریخ ہر چیز کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی جب وہ اپنا گھر بالکل سکول کے سامنے یعنی اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو سکول کی گھنٹی کی جو آواز ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنے تمام زندگی کے معاملات جو ہیں انہیں لے کر چلتے ہیں یعنی ایک طرح سے اسکول کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ اس کی روٹین کو فالو کرتے رہتے ہیں تو ایک آت پیرگراف میں اس انٹرو کو ڈسکاس کرنے کے بعد آپ پھر بتا سکتے ہیں مسٹر چپس کی بائیوگرفی کے مطالق یعنی ان کی زندگی کے اہم واقعات کے مطالق لیکن یہاں صرف آپ کی آسانی کے لیے ایک طرح سے ہیڈ لائن کے طور پر اسے یہاں لکھا گیا ہے جب آپ اس سوال کا جواب لکھ رہے ہو یا اس سے مطالق کوئی ایسے وغیرہ تیار کر رہے ہو تو اس میں اس طرح سے ہیڈ لائنز بلکل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ درست نہیں ہوگا بلکہ آپ ایک مکمل پیرگراف کی صورت میں وہ تمام باتیں لکھیں گے جن کا تعلق ان کی بائیوگرفی سے ہوگا یا ایک سے دو یا دو سے تین پیرگراف میں بھی اس چیز کو لکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں اس بائیوگرفی کو ہائلائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کی یاد دہانی بھی رہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک ایسپیکٹ پر یا کسی ایک یعنی ان کی جو بھی شخصیت کا ایک پہلو ہے اس پر بات کر رہے ہوں گے تو اسے کٹھا پورے کا پورا ایک ساتھ ہی ڈسکاس کرنا یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑی سی بائیوگرفی بتائی پھر آپ کوئی اور بات شروع کر دی اور پھر دوبارہ بائیوگرفی پہ آ جائیں تو ایسا غلط ہوگا اگر آپ بائیوگرفی کے مطالق بات شروع کر رہے ہیں تو مکمل بائیوگرفی آپ نے اکٹھی بتانی ہوگی چاہے آپ دو پیرگرافز میں بتائیں یا اس سے زیادہ تو بائیوگرفی کے مطالق ان کی بتاتے وقت آپ کن پورنٹس کو شامل کر سکتے ہیں جیسا کہ اکاؤنٹ آف ایکسپیرینسز آف میسٹر چپس یعنی یہ نوول جو ہے گوڈ بائی میسٹر چپس یہ دراصل کیا ہے یہ ایک ایسا نوول ہے جس میں میسٹر چپس کی جو تجربات تھے زندگی کے انہیں قلم بند کیا گیا ہے ان کے مطالق لکھا گیا ہے تو لہٰذا یہ ایک بائیوگرافیکل نوول ہے یعنی جیسا کہ سوانہ عمری جیسے کہا جاتا ہے اردو میں جس میں زندگی کے حالات کسی شخص کی زندگی کے مختلف حالات پر غیر کے مطالق بتایا ہوتا ہے وہ کہاں پیدا ہوا کہاں سے تعلیم حاصل کی یا اس نے زندگی میں کیا کرنا میں انجام دیئے تو میسٹر چپس جو ہیں ان کے مطالق اس نوول میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بارن ایٹین فورٹی ایٹ اس سن میں ان کی پیداعش ہوئی اور گریجویٹیڈ from Cambridge Cambridge سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی گریجویشن کی اور then he joined ملبری پبلک سکول in 1869 at the age of 21 اکیس سال کی عمر میں انہوں نے ملبری پبلک سکول کو جوائن کیا اور 1869 میں انہوں نے اپنی یہ پہلی جوب شروع کی and he worked there only for one year صرف ایک سال کے لیے انہوں نے وہاں کام کیا تو بائیگریفی والے حصے میں مزید یہ بتایا جا سکتا ہے کہ he joined بروکفیلڈ پبلک سکول in 1870 یعنی اس سن میں جو ہے انہوں نے پھر بروکفیلڈ پبلک سکول جو ہے اسے جوائن کر لیا وہاں نوکری حاصل کر لیا and he proved his worth there وہاں آ کر پھر انہوں نے اپنی حیثیت کو یا اپنی قابلیت کو منوایا اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہوا he married کیاتھرین بریجز at the age of 48 پھر 48 سال کی یعنی عمر میں انہوں نے کیاتھرین بریجز نامی خاتون سے شادی کر لی and پھر ایک ناخوشکوار واقعہ ان کی زندگی پیش آیا his wife ڈائیڈ two years later اپنی ان کی شادی اس کے دو سال بعد ان کی وفات ہو گئی بچے کی پیدائش کے موقع پر ان کا بیٹہ جو تھا وہ بھی اسی روز اس کی بھی وفات ہو گئی long time پھر یہ بتایا جائے گا کہ بروک فیلڈ سکول میں انہوں نے بہت عرصہ پڑھایا اور پھر وہ 1913 میں وہ ریٹائر ہو گئے وہاں سے پھر اس بات کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ he joined بروک فیلڈ again in 1916 اور یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ chronological order جو ہوتا ہے اسے ہم نے strictly follow کرنا ہے یعنی کون سی چیز یہ کون سی بات کے سن میں ہوئی اور وہ سن جب جو تاریخ کے لحاظ سے پہلے آتا ہے اس سن میں ہونے والے واقعے کے ذکر پہلے کیا جائے گا اور بعد میں آنے والے سن میں ہونے والے واقعے کا جو ذکر ہے وہ اس کے بعد کیا جائے گا یعنی اگر آپ پہلے retirement کا ذکر کرتے ہیں اور بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سکول کب جوائن کیا تو یہ بالکل ہی غلط بات ہوگی لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو انہوں نے جوائن بروکفیل اگین ان نائنٹین سکسٹین یعنی جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ نائنٹین تھرٹین میں جو ہے وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے لیکن انہوں نے پھر دوبارہ نائنٹین سکسٹین میں بروکفیل سکول کو جوائن کر لیا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی کیونکہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ چھٹ چکی تھی بہت سے ساتسا اور نوجوان لڑکے جو ہیں سکول کے وہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے چلے گئے تھے چونکہ یہ ضعیف تھے اور جنگ میں نہیں جا سکتے تھے اور کیونکہ سکول میں پھر ٹیچر کی کمی تھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے نے دوبارہ ہائر کیا گیا لیکن فائنلی ہی ریٹائر فرم بروکفیل آنی اپنی ریٹائرمنٹ کے بار پھر انہوں نے مرکفیل کے گھر میں رہائش اختیار کر لی جو کہ سکول کے بلکل آمنے سامنے تھا پھر اپنی ریٹائرمنٹ کے بار پھر اپنی ریٹائرمنٹ کے بار پھر پھر وہ سکول کی جتنے بھی معاملات تھے اور جو نئے سٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے سکول کے قریب رہائش اختیار کی تھی اور بلاخر پھر ہی ڈائر نویمبر نائنٹین تھرٹی تھری یعنی نویمبر نائنٹین تھرٹی تھری میں پھر ان کی وفات ہو گئی تو اس طرح سے بائیوگرفی والے حصے کو مکامل کیا جا سکتا ہے ان پوائنٹس کی مدد سے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا بہت اہم ہے کہ شروع میں جو انٹرو ہم نے بتایا تھا اس کے بعد ہم سب سے پہلے بائیوگرفی کے مطالق لکھیں گے تو یہ چیز بھی نوٹ کرنا بہت اہم ہے کہ سب سے پہلے ان کی کس یعنی پہلو کے مطالق لکھنا ہے تو بہتر یہی رہتا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے کہ وہ شخص کون تھا یا کیا کرتا تھا اور نوول کے حوالے سے بتایا جائے کہ اس نوول میں کیا اہمیت ہے جیسے ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑا بات اس کی بائیگرفی کے بارے میں بتایا جائے اور پھر بعد میں اس کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو ڈسکس کیا جائے تو اب ہم میسٹر چپس کی کیریکٹر سکیچ کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے